بچوں کو پہلا کر کے سلا دینا آج بھوکے سو جائیں گے انساری صحابی رسول اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس رات کے پہلے میں پہنچتے ہیں بیوی کہتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جو کچھ دو چار نوالے ہیں اگر ہمارے بچے کھائیں گے تو وہ بھی آسودہ نہیں ہو پائیں گے فرمایا کہ نہیں یہ ہمارے رسول کے مہمان ہے یہ ہماری عزت و آگرو ہے یہ دین کی بنیاد پر ہم سے جڑے ہیں یہ دین سے محبت کی بنیاد پر ہم سے جڑے ہیں لہذا لاؤ جو کچھ دو چار نوالے کھانے پینے کے ہیں ان کے سامنے پیش کر دو جب میں بیٹھ جاؤں گا تو چراغ بجھا دینا بچوں کو بہلا کر کے سلا دینا آج بھوکے سو جائیں گے چراغ بجھا دینا چراغ بجھایا گیا مہمان کو کھانا کھلا کر کے آسودہ کر دیا خود بھوکے رہ گئے بچوں کو بھوکا رکھا بیوی بھوکی رہی جب سویرے دربار رسالت میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں رب کائنات نے آسمان سے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے خوشخبری سنائی ہے کہ تم جیسے لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دیتے یہ پاکیزہ وہ ہستیاں تھی جن کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی